جائند بھائیوں تو بھائیوں آج ہمارے کچھ بات کرنے والے ہیں ان بھائیوں کے لیے جو سوچتے ہیں کہ ہم سے فوج کی تیاری نہیں ہو پا رہی ہے تو سوچتے ہیں کہ ہمیں اکیڈمی کی ضرورت ہے کسی اکیڈمی کی تو میرے بھائی آپ کی بات صحیح ہے تو میرے بھائی میں آپ لوگوں سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اکیڈمی میں ہوتا ہے میرے بھائی وہ یہاں آپ بھی گھر میں کر سکتے ہو کیونکہ آپ پتہ ہے آپ سب کو کہ بہت سارے بھائیوں کا کسان مزدور کے بیٹوں ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ فوج کی وردی پانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو میرے بھائی میں آپ لوگوں سے بس یہی کہوں گا کہ یار اکیڈمی میں جو ہوتا آپ لوگ گھر میں بھی کر سکتے ہو کیونکہ یار آپ کو اگر مان لو سمجھ نہیں آ رہا نا میرے بھائی تو آپ کے پاس تو کوئی تو سینئر ہوگا آپ ان سے پوچھ سکتے ہو کہ ہاں بھائی میں یہ کیسے کروں تو میرے بھائی آپ لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار کبھی بھی کچھ ہو جائے پر فوج کی تیاری مت چھوڑو کیونکہ یار بہت سارے بھائیوں کو پتہ ہے اکیڈمی میں جاؤ گا نا میرے بھائی تو آپ کو بولیں گے کہ اچھے جوتے لو یہ لو تو میرے بھائی اور اوپر سے پانچ چھے آزارو کے بھی محنت کے لگتے ہیں تو بہت سارے بھائیوں کا نہیں ہو پاتا ہے تو یار جو محنت آپ گھر میں کر رہے وہ محنت وہاں پہ بھی کر آئی جائے گی کیونکہ بس یہی ہے کہ وہاں پہ تھوڑی اچھے سی بتائی جاتی ہے پر میرے بھائی آپ کو پتہ ہے ٹائمنگ نہیں دیکھنا چاہیے ٹائمنگ اور آپ دیکھو گے نا تو بہت پیچھے چھوٹ جاؤ گے کیونکہ یار ٹائمنگ دیکھتے سمیں مان لو آپ گراؤنٹ پہ اکیلے ہی دوڑتے ہیں پر بھرتی میں آپ کو پتہ ہے نا تین سو یا آڑا ہی سو بندوں کے بیچ دوڑنا پڑتا ہے اس لئے میرے بھائی ٹائمنگ کے پیچھے مت بھاگو اور اچھے سے تیاری کرو محنت کرو کیونکہ میرے بھائی ہمارے حالات بہت بگڑ جاتے ہیں بھرتی کے سمیں میں تو میں آپ لوگوں سے بہت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھے سے تیاری کرو اور آنے والی بھرتی میں پھوجی جرور بھونوں میں بھوان سے دعا کرتا ہوں اور ہمارے بھی لے کیجئے گا کیونکہ میں بھی پہنچ کے تیاری کر رہا ہوں تو اسے کے ساتھ اگلے ویڈیو میں جلدی ملتے ہیں تو آپ نے پریبار کا اپنا دھیان رکھیں جہن